اسلام علیکم تسیر بھائی آئی میری بات ہوئی تھی ایک دو بندوں سے لیکن میں نے ابھی تک کسی کو بتائی نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ ہم بھی یہی گورنمنٹ والی پالیسی کو فالو کریں گے ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا لیکن وہ کہتے کہ مطلب امید ہے کہ ہم اس کو ہی فالو کریں گے ابھی کیونکہ نہ پالیسی ایشو ہوئی ہے نہ کچھ ابھی زبانی ہے تو اگر اس طرح ہوا تو امید یہی ہے کہ اس کو فالو کریں گے اور میرا خیال اس میں پچھلی زفا والا چکر نہیں کریں گے کہ گورنڈن چانس کو نہ کریں یہ ایکس کو نہ کریں کیونکہ انہوں نے تو سیدھی سیدھی پالیسی یہ ہے کہ جس نے پیپر دیئے ہیں اس کو جی تیتریس پرسنٹ مارکس دے کے جو ہے کلیر کریں اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں ابھی ہم کچھ کنفرم تو نہیں کہا سکتے لیکن امید ہے کہ اچھا ہوگا بیٹر ہوگا لیکن سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس آج میری بات ہوئی امزہ وکار سے آپ کو پتہ کہ لاس ٹائم جو ایکس ٹوڈنٹس کا ایشو بنا تھا تو امزہ نے سٹوڈنٹس کو لیڈ کیا تھا اور اس میں کافی سکسس ہوئے تھے ایکس ٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا تھا لاس ٹائم تو انشاءاللہ سٹوڈنٹس اس دفعہ بھی گولڈن چانس اور ایکس ٹوڈنٹس کے لئے اگر آواز اٹھانی پڑی تو امزہ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ اس چینل پر بھی اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ چلائیں گے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے سٹوڈنٹس کے بورڈ بھی انٹرسٹڈ ہے کیونکہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے سٹوڈنٹس پرموٹ ہوں گے یہ کہا گیا کہ جن سٹوڈنٹس نے بھی اس دفعہ پیپر دیئے ہیں وہ اگزیمز میں پیر ہوئے ہیں تو ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا آپ دیکھنا پڑے گا آپ کے پنجاب اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن حوالے سے کیا پالیسی بناتے ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی اچھی نیوز جو بھی اچھا اپڈیٹ ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ٹرینڈ بیچ لاتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کا ریزلٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ بان سکے